موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مدہ آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ چلک چاوہ آج بات ہوگی بڑی خبر کی آج دیش کے بھیتر ایک فرکیاں منی ہوئی ہے فرکیاں اتر پردیش چناؤں سے پہلے منتری سوامی پرساد مورے کے اس ٹیپے سے جڑی ہے صرف منتری ہی نہیں کئی ودھائکوں کے اس ٹیپے کی خبر تکا رہی ہے لیکن دلی میں پی جے پی کے دگج نیتاؤں کی بیٹھک اور لکھناؤں میں اس ٹیپوں کے اتر اترہ کھنڈ کے سیاتی گلیارے سے بھی ایک بڑی خبر سیدھے طور پر سامنے آئے یہ وہ خبر ہے جو پچھلے تین دنوں سے نیوز ورلڈ انڈیا نے ایسکلوزیو کھلاسہ کیا تھا تین دن پہلے نیوز ورلڈ انڈیا نے ایک بڑی خبر آپ کو اترہ کھنے کے سیاسی گلیاروں سے بتائی تھی اور وہ خبر چناؤی آچار سہیتہ کے ٹھیک بات ہوئے ان آدیشوں اور تبازلوں سے چڑی تھی جس کو لے کر آج ایک بار پھر سے نیوز ورلڈ انڈیا ایک بڑا کھلاسہ کرے مسئلہ سیدھے طور پر ان شکشکوں کے تبازلے سے جڑا تھا جس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے سنشے اس بات کو لے کر تھا کہ آخر کس طرح سے نیوموں کو تاک پر رکھ کر یہ آدیش جاری تھی کھلے طور پر آپ لوگوں کے سہیوگ اور سپریم سے جو ہم نے بات کہی ہے کہ نہ پکش نہ بپکش صرف نسپکش ہم نے نسپکش پترکاری کر ہم نے وہ سوال اٹھایا اور آج اکبار کی سرکیاں چیخ چیخ کر بیعہ کر رہی ہے کہ وہ فیصلہ جس کو لے کر ہم نے سوال اٹھایا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ راجے کے شکوں کے ساڑھے چھے سو تبازلو پر روک لگا دی گئی ان تبازلو پر روک لگا دی گئی ہے اور تبازلو کے آدیش تو دیئے گئے تھے اس پر سرنٹ روک لگانے کا آدیش جاری کر دیا تھا یعنی جو سوال تھے شکچکوں کے تبازلے سے جڑے ہوئے اس میں گڑھ بڑھ تھی روک لگا دی روک لگا دی آپ نے مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے کی جانچ ہوگی یا پھر نہیں یہ واقعی میں اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے جو صرف اترا کھنڈ کے بھیتر سناوی آچار سہیتہ کے بعد بیٹیٹ نے چانچنا دیش کیونکہ آفسروں کے تبازلے بھی ہوئے جس کو لے کر سوال کھڑے ہوئے اور اس پر بھی روک لگا دی گئی ہے یہ مسئلہ صرف اور صرف شکشہ ویبھاگ تقسیمیت نہیں ہے ایسا ہی ایک مسئلہ سیجھے طور پر آبکاری بھی بھاگ کے سامنے بھی آیا ہے جو آبکاری بھی بھاگ سے جڑا ہوئے ہیں ایک خاص مدیرہ شراب کے برینڈ کو پائیبا پہنچانے کا آروف لگا ہے سناوی آچار سہیتہ لاغو ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح کے آدیش لیے جا رہے ہیں اس کو لے کر تمام سوال کھڑے ہیں اس پورے مسئلہ کو لے کر آپ کو بتانے کی نیوز ورل ہنڈیا نے ایک بڑا انٹرویو کیا ہے اور اس میں تمام بڑے کھلا سے آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گے یہ انٹرویو ہے سوبے کے پور مکھے منتری حریش راوت کا جس میں کھلے طور پر جب ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ حریش راوت جی یہ پرکن سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھی نیوز ورل انڈیا کی تب انہوں نے کہا کہ میں سفتہ میں آیا یا میری سرکار سفتہ میں آئی تو اس پورے کے پورے معاملے کی جانچ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حریش راوت میں ایک اور بات جو ان کے گھر سے جڑی رہی ہے یعنی کی کانگریس انہوں نے ایک بات کہی اور اس بات میں ذکر کیا انہوں نے کشور اپاک جائے جو پور پریجیشن اور حالی میں نیوز ورل انڈیا نے ایک اور خبر آپ کو دکھائی کشور اپاک جائے کا ایک ویڈیو وائرل بی جے پی کے بڑے لیتا سے ملاقات وہ سوال ہم نے اٹھایا اور راوت جی سے جب پوچھا تو انہوں نے ایک بڑا بیان دیکھا کشور اپاک جائے اور وہ سنکیت دیکھ جاؤ جو سوال سیاسی گلیاروں میں کھڑا ہو رہا ہے اس کو لے کر ہری شناوت نے ایک بڑا بیان کشور اپاک جائے کو لے کر دیا وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ہری شناوت نے تو یہ آدیش جاری ہوئے تھے تمادلوں کو لے کر عدیکاریوں کے اور خاص طور پر اس شراب کے برینڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک خاص برینڈ کو اپایدہ پہنچانے کی کوشی اس کو لے کر ہری شناوت میں اسکلوزیو انٹرویو میں کیا کچھ کہا آئیے ذرا وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر سینہ رکھ کریں گے پورے مسئلے کو لے کر آج ہمارے ساتھ اترا گھنڈ سے ہی تمام مہمان جڑیں گے سوال پوچھے جائیں گے اور سوالوں کا جواب بھی لیں گے لیکن پہلے آپ کو سناتے ہیں وہ بیان جو ہری شناوت نے نیوز بانڈ انڈیا کو دیئے ایککلوزیو انٹرویو میں دیا ہے کہ جانچ کروائیں گے سفتہ میں آئیں گے معاملہ بڑا ہے کئی کروڑوں کی افذکر وہ کروئے سن یہ ذرا کیا کچھ کام اپنے سائیوگی سے چاہوں گا وہ بیان پلے کریے ہم ان سب گھر بھوٹالوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کمپیوٹر سیس کروائے سب کا بلکہ کیونکہ دیجیٹل ہے معاملہ اور سب سے بڑا پرمان یہ ہے کہ آپ نے جو نکتیاں کی ہیں یا ٹانسفر کیے ہیں ان میں لکھا ہے ادھیاپک ایک جی لے دو تو کہن کہن یہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہوں گی تو دیت پتا چل جائے گی کہاں انیشیٹ ہوئی اس میں کم سے کم سو کروڑ کا گھوٹالہ ہے سو کروڑ کا تین سال کے لیے آپ جو ہے سراب کا کام دے دے رہے ہیں جو سراب یہاں بھی کہے گی اترا کنجینر اوورسیز سب کام دے دے رہے ہیں تو اب یہ چھوٹا موٹا کام چھوٹا موٹا معاملہ سوڑی ہے بلکل کروائیں گے بلکل کروڑ پر ہری شرابات کو بہروں کی سختہ میں آئیں گے تو اس پورے معاملے کی جانچ کروائیں گے تبادلوں پر اس طرح سے سرکار نے پیسوں کا کھیل کھیلا سچی والے میں تھن کا کھیل ہوا یہ بات ہری شرابات کیا رہے اس پورے مسئلے کو لے کر اب سیاتھی تفان کھڑا ہوا ہے تو کشور اپردھائی کو لے کر انہوں نے بیان دیا وہ بیان نے آگیا آپ کو سناؤں گا لیکن اس کے پہنے آپ کو بتا دوں اس پورے مدرے کو لے کر آج جو میرے ساتھ چرچہ میں موجود ہے مہمان ان سے آپ تر تعریف کروا ہوں گا اور سیدھے طور پر جو سوال سیاتھی بوانڈر کے روپ پر کھڑے ہو رہے ہیں ان کا جواب تلاشنے کی کوشش بھی کی جائے یہ تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل یہ تصویریں وہ تصویریں ہیں جب نیوز ون انڈیا نے پچھلے تین دنوں سے اس پورے مسئلے کو لے کر سوال اٹھا رہے تھے اور سوالوں کے گھیرے میں خود سرکار گھرتی ہوئی دکھائی دے رہی اور دھانی سرکار میں ان آروپوں کا جواب یہ کہتے ہوئے دیا تھا کہ یہ آروپ میرا دھار ہے شکشہ منتری کا وہ بیان بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا جب انہوں نے کہا تھا نیوز ون انڈیا پر کہ میں سیرہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ میں نے شکشہ وی بھاک کو ٹرانسپر کے روپ میں وہ دیوگ نہیں بن لے دیا جو پہلے ہوا کرتا تھا تو پھر ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ شکشہ منتری جی اب جو ٹرانسپر ہو رہے ہیں وہ کس نیتی سے ہو رہے ہیں سبادلہ ایکس کو دعو پر رکھا گیا کیا اور اب آدیس جاری ہوتا ہے کہ تبادلوں پر ساڑھے چھے سو تبادلوں پر اور اس سے بھی جادہ ہوئے جن کی سنکھیا بھی سامنے نہیں آئے ساڑھے چھے سو تبادلوں پر روک لگا دی اور ان تمام مسئلوں کو لے کر بھی ہم نے سوال اٹھایا تھا یہ تصویریں ایک ایک کر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاہے وہ ویدھان سوا میں کیسا رہا ہی لکتیوں کا سوال ہو پڑھے سے پہلے آکرکار یہ آدیشوں کے مائن کیا اور اسی کو لے کر تو مسئلہ سامنے آیا تھا کہ ہردوار کے سی او نے کس طرح سے نیموں کو تاک پر رکھا اور اب اس پورے مسئلے کو لے کر تو بھی ہردوار کا ایک معاملہ آیا تھا کہ سنڈے کے دن کاریالے کھلا اور اسی کو لے کر تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں ان سوالوں کا جواب تراشنے کہ ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ ایسکوزیو خبر جو سبھاش گوڑ میرے سیوگی جنر میں سب سے پہلے میں سبھاش کے پاس سکھ کروں گا اور سبھاش سے جانوں گا کہ آکرکار کس طرح سے سبھاش لوگوں کو لے کر سرکار گھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا اب اس پورے مسئلے کی جاچ ہوگی یا پھر نہیں سوال اب یہ کھڑا ہو رہا ہے اور ساتھی میرے ساتھ ہیما بھنڈالی جنرے گی جو کی آم آدمی پارٹی کا چہرہ ہیں آم آدمی پارٹی کا پک شکیں گی ساتھی ساتھ میرے ساتھ بی جے پی اور کانگریس کے چہرے بھی اس کارکرم کا حصہ ہوں گے لیکن سب سے پہلے سبھاش میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا میرے سیوگی سبھاش سبھاش تین دن پہلے نیوزول انڈیا نے یہ کھڑا سا کیا تھا کہ سبھاک لے ہو رہے ہیں نیمو کو ساتھ پر رکھ کر آج بڑی خبر آئی نیوزول انڈیا کی خبر پر بہن رکھی کہ سبھاک لے کر سرکار کی طرف سے پیسنہ رہی آگیا کہ اس تین آٹی پر روک لگا دی جائے وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں نئی تین آٹی پر روک سبھاش جب بلکل کہا جا سکتا ہے کہ آچار سہیتہ لگنے کے بعد ساتھ سے ہی جو ٹرانسفر کا جو کھیل راج سرکار کر رہی تھی وہ صاحب طور سے سب کی نظروں میں آ گیا تھا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں شکشکوں کے ٹرانسفر کیے گئے تھے لیکن آخرکار وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں جب جو شکشک تھے جو مانگ کر رہے تھے جن کی بہت مہتپونڈ مانگے ہو سکتی ہیں کہ کوئی بیمار تھا کسی کے ریلیٹیو کے وجہ سے ان کو ٹرانسفر کرنا پڑھا تھا گھرے لوگ پرستیتیوں کے چارنے کہیں شکشک چاہتے تھے کہ ان کو سگم اسطحان ملے لیکن راجے سرکار نے زیرو ٹارلیس ان لوگوں کو دکھایا اور کہا کہ زیرو ٹارلیس کی سرکار ہے خود شکشہ منتری نے کہا کہ پہلے ایسا شکشہ منتری بن کر دکھاؤں گا جو کہ شکشہ ویبھاگ کو ایک ادیوگ نہیں بنائے گا یعنی کہ ٹرانسفر پولیسی کو پوری طریقے سے بند رکھوں گا لیکن سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ جیسے ہی آچار سہیتہ لگی بیک ڈیٹ میں لگ بک پانسو سے چھ سو شکشکوں کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں دھارہ ستائیس دکھائی جاتی ہے جو دھارہ ستائیس پچھلے پاک سالوں میں نہیں دکھی وہ آچار سہیتہ لگنے کے ساتھ ہی دکھائی دینے لگے اور ایک ساتھ لگ بک پانسو سے ادھت شکشکوں کا ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی گئی لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے بیک ڈیٹ کی مکھے وجہ رہ سکتے اور سنڈے کے دن یعنی کہ رویوار کے دن جب سرکاری کرمچاریوں کی چھٹی ہوتی ہیں رویوار کے دن بھی کارے کرتے ہوئے نظر آئے پورے پانچ سالوں میں رویوار میں کوئی سرکاری کرمچارے تبھی کام کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا لیکن جب ٹرانسفر پوسٹنگ کا سوال آئے جب آچار سہیتا لگ گئے اس کے بعد سبھی ادھکاری آپ کو رویوار کو بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اتنی تیجی سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ صاف تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لگاتار اس خبر کو دکھا رہے تھے پرکاشت کر رہے تھے اور ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ جو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے اچار سہیتا لگنے کے بعد ہی یہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہو کہیں نہ کہیں اس میں ملی بھگت ملی بھگت راجے سرکار کی اور خود شکشہ منتری اربینت پانڈے کی بھی ہو سکتی ہے تب جا کر جو ادھکاری ہیں یا پھر جو کرمچاری ہیں اور اربیوار کے دن آ کر بھی کہیں نہ کہیں شکشہ ویبھاگ میں جو بیک ڈیٹ پہ ہیں فائلیں بنا رہے ہیں لیکن یہ صاف ہو گیا آج جب ویبھاگ دوارہ سبھی جو پرانے ٹرانسفر تھے ان کو کینسل کر دیا یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے نیرست کر دیئے گئے ہیں جو بھی ابھی تک ٹرانسفر پولیسی کی گئی تھی لیکن اس سے یہ چیز صاف ہو گئے کہ راجے سرکار کے جو منشا تھی سوال جس منشا کا ذکر کر رہے ہیں لیکن جانچ کون کروائے گا اس پورے معاملے کی یعنی آپ مان رہے ہیں کہ کئی نہ کئی گھڑ بڑی ہوئی آپ نے روک لڑائی لیکن سوال یہی کہ اب جانچ کون کرے گا جانچ کون کرے گا حالات تو یہ ہے کہ بھی سوال اٹھانے کے لیے کارکرم کا حصہ نہیں بنتا سوال کہی ہیں ان سوالوں کو جواب تکاشیں کہ ہم لیکن ہیما بنداری ہم کوشش کریں گے لیکن کونگریس اور بی جی پی کے نیتاوں کو اسٹارکرم کا حصہ بنائے پتا چل رہا ہے کہ کچھ جکت ہے کونگریس کے نیتا اسٹارکرم کا حصہ ابھی تک نہیں بن پائے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھی پاکشنے رہتے ہوئے بھی لیکن کھوڑ ان کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ میں ستہ میں آؤں گا تو جانچ کروں ہری شرعوت ہری شرعوت کہہ رہے ہیں کہ ستہ میں آؤں گا تو جانچ کروں گا ہیما بنداری جی دیکھیں دیکھیں لگاتار تلک جی دیکھیں لگاتار یہاں پر بھاچپاک کانگریس کی سرکار رہی ہیں اور جو بھی سرکار ستہ میں ہوتی ہے وہ دوسری سرکار پر وہ لگاتی ہے کہ ان کے ہم جانچ کروائیں گے جب ہم ستہ میں آئیں گے لگاتار یہ کھل بیس ورسوں سے ہوتا چلا آرہا ہے اور آج بھی یہ کھل لگاتار اسی طرح سے چل رہا ہے لیکن جب وہ ستہ میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی جانچ نہیں ہوتی کیونکہ دونوں ہی آپس میں ہی ان دونوں کی ملی بھگت ہوتی ہے کیونکہ دونوں میں ہی برسٹ نیتا ہیں دونوں ہی برسٹ نیتا ہوں سے بھرے ہوئے اور جس طرح سے یہ ہے پانچ سال میں تو یہ مدھیا منتری بدلنے کے علاوہ بھاچپاک کچھ نہیں کر پائی گے اور جب چناؤ کا سمیں آگیا ہے جب چناؤ کا سمیں آگیا ہے یہ ہر جگہ انہوں نے سلا نیاست کرنے شروع کر دیئے ہر جگہ انہوں نے جو بھی میں سہوہوی سے چاہوں گا کانگریز کو ہم کھلا مل پہ رہے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو ہم اگر مدعوت آرہے ہیں تو نائز جڑے ہمارے کا ہم فون لائم پر نہیں لیں گے کچھ نیتا نہیں لیں گے لیکن ہیمہ بنداری بہت ہمکار بھر رہے ہیں آپ نے وپکس وپکس جو بی جی پی وہی کانگریز جو کانگریز وہی بی جی پی آپ کے نیتا کو اپنے ہاں سے پھرسک نہیں ہے چناؤ لڑنے کی ان کے اوپر گانیش یوشی نے اتنے گمبیر آروف لگائے اتنے گمبیر آروف لگائے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ وہ سینجن ہے تب بھی جواب نہیں دیا آج یہ مسئلہ اترا ہے آج یہ مسئلہ اترا ہے ہمہ بنداری کی مجھے ایک باز بتائیے اس پورے مسئلے کو لے کر ٹھیک ہے آپ کو دھرمپور سے بھی چناؤ لڑنا ہوگا ہو سکتا ہے دنگو تری کے ساتھ آپ دھرمپور سے بھی چناؤ لڑیے لیکن مددے تو تھائیے چاہتا کہ اتنا بڑا تباتلے کو لے کر بھوار کھڑا ہو رہا ہے کنر کوٹھیال چوب کنر کوٹھیال چوب جس مددے پر ہاتے کنر کوٹھیال چوب یہ وجہ کیا ہے میرم دیکھیں دیکھیں آم آدمی پارٹی ہر مددے کو اٹھاتی آئی ہے وپاکش میں رہ کے کانگریس مددوں کو نہیں اٹھا پائی اور آم آدمی پارٹی شروع سے افتار لگاتار ہر جگہ جو ہے جندا کے مددوں کو اٹھا کے سڑک پہ اٹھر کے آئی ہے اور آج بھی آم آدمی پارٹی جب بھی بات کرتی ہے جندا کے بیچ میں جاتی ہے تو مددوں پہ بات کرتی ہے آم آدمی پارٹی ہواس پہ لے بات نہیں کرتی اسی مددے کو آئیے اسی مددے کو آئیے آپ اکھل کر کرو کرنل کو چکر کیا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے خاموسی دار دیتے ہیں ہمارے آم آدمی پارٹی کے پروقت لگاتار آپ کو جواب دیتے آئے ہیں اور ہر چینل میں ہم آواز اٹھا کے آئے ہیں کہ برستا چار ہو رہا ہے لیکن جب برستا چار کے لیے آواز اٹھاتے آئے تھے تب بپکش میں جو بیٹھی کانگریس یہ چپی سادھے بیٹھی تھی لیکن آج جب کانگریس کا پتا ہے کہ اب چناؤ آنے والے ہیں تب یہ لگاتار مددے کی اٹھا رہے ہیں کیوں وہ اتنے پانچ سال میں انہوں نے مددے کی اٹھا ہے بیچ بچ میں اتنے گھوٹا لے ہوئے ہیں یہ کہاں چلے گئے تھے لیکن آج جب چناؤ سرپر ہیں ہم لوگ کا لگاتار سرپر ہیں دیکھیں آج اگر جنتا یہاں پر چاہیے اور ایک مطلب چاہیے خیمار 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 کیوں وہ ہیں کنل بل موقع خیمار کنے کنل بل خیمار غ Pale جب ریست خیمار ہ لگاتی ہے کہ لیکن سوال تک نہیں usted آپ کو سوال نہیں پناہ کیلئے اگر آپ کے پاس بہت ہو تو پیس گاڑی روک کر جنٹا کو تھوڑوں کا جواب دیجئے اور بھانگریس اسی لئے اس کو بھانگریس کا آگیا ہے تو اس کی کانگریس کو گھوٹ دینے کا مطلب بھانچپا کو گھوٹ دینا ہے کیونکہ جب برسٹا چار ہوتا ہے تو دونوں ہی مل مارک کے تھاتے ہیں یہ جو ہے آپس میں کمب کے گھوٹالے میں انہوں نے مل مارک کے تھایا تو کوئی آواز نہیں ہوں پھائی میرے آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ نیٹ لک کا ایشو آ رہا ہے دوسرے دیشوں کا ایک نیٹ ورک کا کیس کرتا ہے لیکن یہاں پر یہ کیس نہیں ہے یہ جو چل رہا ہے سبادیوں کو لے چاہیے سبادیوں کو لے چاہیے 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 پاوان جی موسیقی 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 اور سوالوں میں سرکار کیوں پھریئے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہری سناوت کا وہی بیان وہ ہمیں کچھ دیر پہلے جو بیان ایک بار پھر سے تیجے طور پر سوال سائیں گے کہ آکھے پھر یہ سوالوں پر روک کیوں لگائی گئی اگر سب کچھ سہی ساتھو پریز ہری سناوت کا بیان پہلے گئی ہم ان سب گر بگ ہٹالوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے بلکہ ہم سے چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کمپیوٹر سیس کروائے سب کمپیوٹر کیونکہ دیجیٹل ہے ماملہ اور سب سے بڑا پرمان یہ ہے کہ آپ نے جو نکتیاں کی ہیں یا ٹانسفر کیے ہیں ان میں لکھا ہے ادھیاپک ایک جی لے دو تو کہیں کہیں یہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہوں گی تو جیٹ پتا چاہ جائے گی کہاں انیشیٹ ہوئی اس میں کم سے کم سو کروڑ کا بھوٹالہ ہے سو کروڑ کا سو کروڑ کا بھوٹالہ تین سال کے لیے آپ جو ہے اوہر سیز سراب کا کام دے دے رہے جو سراب یہاں بکے گی اوہر سیز سب کام دے دے رہے تو اب یہ چھوٹا موٹا کام چھوٹا موٹا کام بہت معمولات ہوگی ہے آپ سرسطہ میں آئیں گے جانس کروڑیں گے بیلکل کروڑیں گے تو جانس کروڑیں گے تمادیوں کو لے کر سرکار بھلک گئی ہے اور اب اس پورے مستوں کو لے کر سیاسی چکان بھی کھڑا ہو رہا ہے اس کا جواب کلاشنے کے ہم پوگیس کریں تمادیوں کو لے کر کس طرح سے سرکار بھلک ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے اور ہری شرابت اس پورے سوڑ پر سوڑاتی آروں کو جواب دیتے ہوئے یہ پر کہہ دیا کہ اوپرکتہ میں آئیں گے تو سوڑے پرکتہ کی جانس کروڑیں گے کیونکہ مستہ سیدھے طور پر راجے میں ان تمادوں سے جڑا ہے جو چھے سوڑات سے جوڑا تماد لیتے جس پر روک لگائی گئی اور پور مکھے منتری ہری شرابت چین ہے کیونکہ ایک سوڑا رہا ہے کیونکہ ایک سوڑا اور بھی ہے کیونکہ خاص ایک سراب کے برینڈ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیمو کو تاک پر رکھا گیا اب سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی پڑا اور ان سے جا رہیں گے کیا جانس کریں گے کیا جانس کرنی چاہیے یا پھر نہیں اور سوال ایک باپ اور سوال ہو رہا ہوں کیا آپ آج بھی پاٹی اس پورے مستے کو لے کر مموشتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ برشتہ شاہر کے خلاف ہم لڑائی لڑتے ہیں جانس پیوہ سے بیجے پی scientists وہ یہ کہہ رہے تھے کہilst ہوتا ہے تو جاست کروا رہے ہیں آپ لوگاہ دارے ہیں سرکار کے بادنام کو کوشک کرویے ہیں نہیں نہیں پوان جی پوان جی یہ کیسے کہ تبادلے یہ کہ کچھ گھنٹوں کے پہلے کیسے تبادلے ہو گئے نہیں سرکار نے یہ ایسا ہے اس طرح سے چناؤ آتے ہی اور اچار سہیتہ لگنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی تبادلے کا ڈالی ایک ہوتا میں بیٹھ کے یہ اچھا سہیتہ حول سے پہلے ہی نہیں سا پتا تھا کہ کتنے تبادلے کرنے ہیں کتنے سلامیہ کرنے ہیں کتنے دھاٹر کرنے ہیں کیونکہ یہ جنتہ کو بنانا چاہ رہے تھے اگر ان کو کام ہی کرنا تھا تو پانچ سال کام کرتے پانچ سال تک پورے ہر ورگ سڑکوں پہ رہا کون سا ورگ تھا جو ان سے سوچنا اس سرکار نے کون سا ورگ پہ پوچھ کیا انہوں نے کیا کام کیے جب پانچ سال پانچ سال کام کے لیے ہمارے مرید سچو کیوں کی شکشہ منتری نے ان کو یہاں کے پردیش ادیاکش کو بلایا تھا تو اس سمیں اس سمیں کابینٹ منتری تھے تو کیوں نہیں آفا ہے یہ پانچ پانچ کام کنوانے کے لیے کیوں بھاگتے رہے اور اگر ان کے سرکار اچھی تھی تو پھر ان کو تیر مکھے منتری بدلنے کے ضرور کیوں پڑی یہ جواب دے دینا اگر ان کو اپنے منتریوں پہ بھروسہ نہیں تھا بھروسہ تھا تو انہوں نے تین مکھے منتری کیوں پڑی اگر انہوں نے کام کیا ہے تو صحیح کام کیا ہوتا تو ان کو پڑلنے کے ضرور کی پڑی انہوں نے وکاس کیا ہے تو اپنے ویدھائکوں کا اپنے منتریوں کا انہوں نے جنتہ کا وکاس نہیں کیا جنتہ آج بھی سرکار سے اتنی پریشان ہے کہ بھاگتا والے جانتوں سے ہی بھوٹ مانگنے کے لیے جنتہ ان کو جواب دے گی کام کے ساتھ اور اپنے ہوتا 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 ہے بلکل بلکل ہوا ہے اور اس کا کاربائی ہونی چاہیے یہ اچار سہیتا کا اُلنگن سرے آم ہوا ہے کھلے آم ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے سب کو دکھائی دے رہا ہے یہ اُلنگن کیا جیا ہے یہ جانج کروائے کا کون ابھی تو دیکھیں یہ کانگریس کیا رہی ہے ہم ستہ میں آتے تو ہم جانج کروائیں گے ڈی ام کو جانج کروانی چاہیے جنو آئیو کو جانج کروانی چاہیے اور ہم ستہ میں آتے تو ہم جانج کروائیں گے سب سے پہلے گھوٹا لوگ کے جانج ہوگی جو گھوٹا لے کی ہیں جو ان لوگ نے اس طرح کی برشتہ چار کیا ہے ایک ایک کی چارج کری جائے گی اور آپ بتائیں کہ ان لوگ نے ستہ میں آنے کے بعد بھالپا نے کانگریس کے کونسے منتری کو اندر کیا بھائی برشتہ چار ہوا تھا اگر ان کی بلی بلی نہیں تھی تو کونسے مندری کو اندر کیا ہے کسی کو اندر نہیں کرتے یہ بھائی 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 چنو ہوتے چنہ ہو چنہ چنہ ہونے سے پہلے ناس ناس mission جب انwriter Gerät کرتی ہے کہ ہم آئیں گے تو ان کے منتریوں کی جانت ذاتن کے شانش کرائیں گے ہم ستہ میں ہیں جب ان کی نہیں لیکن کوئی بھی کسی کے منتریوں کو Eso kim onزe جیل نہیں Öz ہے لیکن ہم آئیں گے آدمی پارٹی یہ چیلنچ ہوتی ہے کہ اگر ستہ میں آئی تو سب سے پہلے vasata مصم لنے جائے گی اس کی ککر دے گا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اس مئی میں جانچ کروئیں گے اینٹино ہنجی ہنices چند پتہ میں آئیں گے تو جانچ کروئیں گے چند پتہ میں آئیں گے تو جانچ کروئیں گے ہے بلکل بلکل سر سخت پتہ میں آنے کے بعد알ètر کام کریں گے لیکنюдаم چند پسپٹہ میں نہیں ہے لگا تار آواز اٹھتی رہے گی ہم ان بھوٹالوں کو دبنے نہیں دیں گے ہم لگا تار سڑکوں میں اٹھ رہنگے جو یہ بھوٹالہ ہوا ہے اس کے لئے ہم لگا تار سڑکوں دیں گے اور ستہ میں ہم آتار بائیس میں ہم آنسی پارٹی سرکار بنانے چاہ رہے ہیں سرکار بنتے ہی سرکار تو بنائے ہیں ہم لوگ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آنسی آٹار کے لاب لڑائی لڑتے ہیں آپ کے لیتا چھپی سادلی سے ہیں ان سے پوچھیں بیجے پی کے بارے کہ ہم صغار کریں دیکھیں ہمارے پروکٹا لگا تار آواز اٹھا رہے ہیں ہماری پارٹی کے جتنے پروکٹا ہے سبھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں لگا تار آواز اٹھا رہے ہیں بریسٹہ چار ہوا ہے اور اس کی جادШ ہونی چاہیے اس کے کلاب سکتے اکشن لیے چاہیے جو بھی بریسٹہ چار کیا گیا ہے اچارس اہیتھا کا اولانگنڈ کیا گیا ہے جاد کی مان کر رہے ہیں بڑا مسئلہ ہے سر ہمارے مقصہ مندری چہرہ کرنل کوٹھیال جی کبھی بھی برشتہ چار برداشت نہیں کرتے وہ ہمیشہ برشتہ چاری کے خلاف رہتے ہیں مرے ساتھ جڑ گئے ہیں مرے آوڈیو آ رہا ہے آپ کو آپ کی آوڈیو آ رہا ہے جی بولا ہوں جی مرے ایک سوار کا جواب آپ سے چاہ رہا تھا شکریہ آپ نے وقت نکالا نیوزن ملیا کری کہ تبادلوں کے آدیش کے بعد جو تھے اور افسر تھے ان کے تبادلوں پر روک لگا دی گئی روک لگا دی گئی ساڑھے چھے سو سے زیادہ تبادلے روک لگا دی حریش راوت کہہ رہے ہیں کہ سکتہ میں آئیں گے جات کر رہیں گے چوکری آپ نے چناوی اچار سہیتہ کا اولنگم کیا کروڑوں کا گھوٹ آلائے پابن جی دیکھئے حریش راوت جی جو کہہ رہے ہیں ان کی باسے میں اس لئے سہمت نہیں ہو ڈھارہ 27 کے انترگت جو بھارتی جنتہ پارٹی کے تھوڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے ٹرانسفر جو کیے ہو بیک ڈیٹ کے بتا رہے ہیں لیکن اس بات سے میں سہمت ہوں کہ وہ اب ڈگلیر نہیں ہونے چاہیے تھے نیرنے پہلے تھے جن ادھیکاریوں کی سلکتتہ ہے جن ادھیکاریوں نے گلتی کی ہے ان کے اوپر کاروائی ہوئی ہے اور ان تبادلوں پر بھی روک لگا دی گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی کوئی بھرشتہ چار کیا ہے اور نہ ہی بھرشتہ چار نہ ہی بھرشتہ چار بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے بھرشتہ چار تو وہ لوگ کرتے ہیں جو آبی بیٹھا کے بول رہے تھے کہ ہم ان کی جاز کرائیں گے یہ آپ کی سٹوڈے سے آواز گونج کر آ رہی ہے ڈبل ہاں سر وہ آواز گونج کر رہا ہے لیکن آپ اپنی بات رکھئے میں کہہ رہا ہوں کہ منتری جی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دلاغ میں ٹرانسپر ہو رہے ہیں وہ کساتھ اچھے تو تجازہ منتری جی کو معلوم ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں معلوم تھا لیکن وہ جو آرڈر ہیں دھارہ 77 کے انترگت وہ پہلے کے تھے لیکن ادھیکاریوں کو اس کو ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کی سجا ان کو ملی ہے جن ادھیکاریوں نے جن ادھیکاریوں نے یہ ڈسپلے اب کیا ہے جو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب نہیں کرنا چاہیے تھا اس بات سے میں سہمت ہوں لیکن ان کو سجا دی ہے اور ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے نیلمبیت کر دیے گیا ہے مسئلہ یہ ہے جن ادھیکاریوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس بھباق کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں تو منتری جی کہتے تھا کہ سارے چار سال میں میں نے وہ دیوگ نہیں بننے دیا ایک ٹرانسور نہیں کیا سارے چھے سو ٹرانسور ہو گئے اور منتری جی کو پتا ہی نہیں چلا یہ سارے کاریے ایسا نہیں کہ منتری جی کو نہیں پتا لیکن منتری جی نے جو دھارہ 27 کے انترگت ٹرانسور کیے ہیں وہ ایک نیا منوسار کیے ہیں لیکن میں پھر دوبارہ سے بات کو کہہ رہا ہوں یہ ڈسپلے انہوں نے جب آچار سہیتا لگی تب نہیں ہونا چاہیے تھے اس سے ہم سہمت ہے اور اسی لئے ان پر کاروائی کی گئی ہے یہ ان کے تھوڑی سی لاپروائی یہ رہی ہے ساتھ ساتھ اپشن دیدی آپ میں ساتھ ساتھ اپشن دیدی ششکوں کو کہ کہیں بھی چاہے اور وہاں چلے جائے ہوں ساتھ اپشن دیکھئے جو اپشن دیئے گئے ہیں یہ اپشن تو ایک نیا منہ آنکہ انوسار ہی دیئے گئے ہیں لیکن جہاں تک سوال جہاں تک سوال یہ اب ڈسپلے کا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ گلتی ہے اس بات کو مانتا ہوں آپ کی کہہ رہے کہ تبادلہ جو اپشن دیدی نہیں تبادلہ نیوم کے انتر کت ہوا ہے یہ کسی رک کیوں لگائی دیکھئے رو کسی لیے لگائی ہے لوگ لوگ آپ میری بات سنیے روک کسی لیے لگائی گئی ہے چونکہ آچار سہنیتا لگ چکی ہے آچار سہنیتا میں کاری نہیں ہونے چاہیے تھے جو ادھیکاریوں کو پہلے یہ کاری کرنے چاہیے تھے ان کو اب نہیں کرنے چاہیے تھے اس لئے ان پر روک لگائی گئی ہیں اور جنبہونوں کی جو ہے جنبہونوں کی قدر کرتے ہوئے ان پر روک لگائی گئی جن بھاوناوں کی قدر کرتے ہو اس لیے آدھیکاریوں کے تبادلوں کو بھی روک لگا دی اور تاڑے چھے سکرات روک بھی روک لگا دی چلیے بہت جن بھاونا ہے آپ نے اس کی قدر کری بہت بہت شکریہ آپ کا سرکار میں ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پورے معاملے کو لے کر سرکار کی فضیت ہوئی کی نہیں آپ زیروں ٹارنس کی سرکار ہے آپ کو لوکا یکی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن فضیت ہوئی کی نہیں اس معاملے کو لے کر میں فضیت ایسا ہے فضیت اس لیے نہیں مانتا کیونکہ اگر ہم کاروائی نہیں کرتے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ نیمہ نسار ہوئی ہیں اور جو کام ادھیکاریوں کو پور میں کر لینا چاہیے تھا وہ انہوں نے گلت تھیمی میں آچار سہنٹا کے بات کیے اس لیے ہم نے اس پر روک لگائی ہے اور جن ادھیکاریوں نے ادھیکاری کیا ہے ان کو ہم نے نیلمبیت بھی کیا ہے اچھ 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 ایک اور فیصلہ آپ نے مبارک ہو وہ نندن چندشت والا تو آپ کو یادی ہوگا تھا جس کو لے کر سوال کھڑے ہوئے سے ان کی بہالی تو ہوئی لیکن ایک اور فیصلہ آپ نے پلڑ دیا چانتے سر میتنجے مشرا کا نام سنا آپ نے میتنجے مشرا جی کا جیرون سر پور کا ایک اور فیصلہ پلٹا گیا ہے میتنجے مشرا جی کو جو کھل سچیو ہے ایرون سنگھ بریشت کے بعد ایک اور دیکھیں ان کے خلاب جو جانچ تھی جانچ کے تک تھے اس برشتہ چار کو اوجاگر یا برشتہ چار کو ثابت نہیں کر پا رہے تھے جو جانچ ہوئی نہیں میں یہ نہیں کہتا ان پر ایک آروپ تھا ایک بات آئی تھی تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا لیکن جانچ میں جب وہ صحیح پائے گئے تو میں سمجھتا ہوں جو صحیح پا جاتا ہے تو اس کو سجا دینا بھی میرے خیال سے اچھت نہیں ہوتا جب جانچ ان کی کلیر ہو پائی ہے جانچ کے تتھے کلیر ہو پائے ہیں ہم یہ نہیں کرتے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی یہ نہیں کرتی بھارتی چار کے آروپ لگے ہیں نہیں ان کی مجھے جان کر رہے ہیں وہ لیٹر تو آپ نے دیکھا ہوگا خنان والا جو آروپ لگے تھے دیکھئے آروپ پرتیا روپ لگانا ان کا کام ہے لیکن آروپ پرتیا روپ سرکار نے فیصلہ لیا تھا بلکل سرکار نے فیصلہ لیا تھا بلکل فیصلہ لیا گیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس میں سنپتی تھی یہ تو کہہ رہے کہ خنان پریمی یہ تو سبھوٹ تھا خیر کوئی بات نہیں اس سے آپ یہ کہہ رہے کہ ہماری چھوی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہیما بانڈاری جی ہیما بانڈاری جی انہوں نے کہا کہ پاون جی نے کہا کہ میں سن رہی ہوں پاون بھائی جی نے ایک ایک کر کے بتایا کہ وہ بے گناہ تھے ان کی کوئی گلتی نہیں تھی کس کے لیٹر پیٹ پر سرکاری لیٹر پیٹ پر ایس ڈیم کو آرڈر دیا جاتے ہیں کہ ان کا ٹرک چھوٹ دیا جائے پکڑے گئے تھے وہ ٹرک کے ساتھ میں اور جب سے آپ کی سرکار آئی ہے بھائی سرکار رہی ہے تو لگاتار فجیت کرانے کا ہی تو کام کر رہے ہیں پہلے دیوسترام بورڈ کے نام پہ پھر وہ گنگا جی کو سٹیاب چینل بول ریا تھا ایک نے تو دوسرے نے اس پہ وہ کیا مافی مانگی ہے پانچ سالوں میں فیصلے بدلنے کے علاوہ اور مکہ منتری بدلنے کے علاوہ کام ہی کیا کیا ہے اگر برہشتہ چار کے خلاف آپ لوگ کر رہے تھے برہشتہ چاری سرکار نہ ہوتی تو لوگ کا یکت کیا اور بات کرتے ہوں آپ کی سرکار میں گھوٹالے نہیں ہوئے تو یہ جو ٹیسٹنگ گھوٹالہ ہوا تھا اتنے لوگوں کے جان گئی لائی بریری کا گھوٹالہ چل رہا ہے لگاتا ہے آپ کے منتری لوگ کیونکہ برہشتہ چل کرنا ہے نلنن سنگھ برشتہ جی کو آپ بول رہے ہو کہ وہ ان کے اوپر کوئی آروب شابت نہیں ہو تو پکڑے گئے تھے ٹرک کے ساتھ میں اور یہ اس طرح سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سرکار مجھے آپ بچ نہیں کیا اپنے منتریوں کا وکاست کیا ہے آپ نے جنتہ کو بتر حالت کر دیا اور اور آپ نے عام جنتا کے لئے کچھ نہیں کیا سرکار میں آنے کے بعد لگاتار آپ صرف گھوشنا ہے گھوشنا ہے کر کے اب چناوی ٹائم میں چلے گئے ہیں کہ گھوشنا ہے کر کے جنتا کو آپ لولی پوپ دینے کا کام کر رہے ہو اسی طرح سے آپ نے جلدی جلدی اچار سہیتہ لگنے سے پہلے آپ نے یہ سلا نیاز کا ڈالے کئی کئی آپ نے یہ جنتا سمجھ رہی ہے کہ کس طرح سے ٹرپل انگین کی سرکار نے یہ کام کیا ہے سمجھ رہے ہیں کرنل کوٹھیال کچھ نہیں بولتے میں جانتا ہوں کرنل کوٹھیال چھپ رہتے ہیں چل رہا ہوگا کچھ آپ کا لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم آروپ لگا رہے آپ کے اوپر اور ہفتہ میں آئیں گے تو جانتی ہم آدمی پارٹی کتنا جھوٹ اور کتنا سچ پولتی ہے جب اتراکھنڈ کی جنتا بھلی باتیں جانتی ہے اور اتراکھنڈ کی جنتا ہی نہیں ابھی تو اس پورے دیش کی جنتا جانتی ہے کیجریوال جی کتنے جھوٹے ہیں کیجریوال جی جو کہتے ہیں ان کو جھوٹ کے نام سے ایک پرچلی تھے پورے دیش میں وہ جو یہاں پر گوزنا کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں آدمی پارٹی کی پروکتہ جی سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پرتیک محلہ کو ایک ہزار روپے دیں گے تو دلی میں کیوں نہیں دے رہے ہیں دلی میں آپ کی ساتھا رہے ہیں وہاں دونے پندر لاکھ کا وعدہ کس نے کیا تھا دو کروڑ کا وعدہ کس نے کیا تھا یہ کہونا کہ دخواں نے دلی میں دیا ہے ہم اتراکھنڈ میں بھی دیں گے آپ بھولو پندر لاکھ کس نے کیا تھا دو کروڑ کا دیش میں کیا تھا اور اتراکھنڈ کے جنتا جانتی ہے اور اس پیلے جنتا ہے دو کروڑ نوکریاں دینے والے تھے پبنجی دو کروڑ نوکریاں دینے والے تھے سنیے ہم نے چوبیس ہم نے چوبیس ہدا چوبیس آرے ارے پہن جی ہم نے چوبیس ہزار سرکاری پودو پر بھرتی کی ہے سمجھے نہیں سنگ لوگ سیوہ آیوگ ڈی اے سی ڈی اے سی ڈی اے ہم نے پچاس جار کی ویتیا سیادہ دی جا رہی ہے سمجھ گے ہم نے روزگار میں تائم باؤں سلکسے کی ہے آویدن کی شویدہ کے لیے کیمپ لگا کر ایک ہی ستان پر ساری اپچاتا ہے کوری کی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ کچھ نہیں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں چنا چنوی تائم میں آتے ہی س گھے چنوی دیکھئے ارہ پانج ہم نے پتہ ہو کہ آپ کے بعد ہی جوا موسیقی 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 میں بھی آپ نے نفتی کر دی بار سرکشن آئے ہوگی بھی نفتی کر دی دیو ستھانم بورڈ کر کے جو تھا اس کو بھنگ کرنے کے بعد اب آپ نے بدری کے دار مندر سمیتی میں بھی نفتی کر دی سب کچھ اتفاق ہے کیا سب کچھ نہیں یہ تو اس میں دلت کیا کیا میں یہ آپ سے ایک چیلن کے بادیم سے بتا دینا چاہتا ہوں دیو ستھانم سمیتی کی جو ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ کے ہم نے جو سمیتی بنائی تھی آدینے پسکر دھامی جی نے جو سمیتی بنائی تھی اس سمیتی کے آدھار پر ہمیں لگا کہ یہ اوچیت نہیں ہے تو اس کو بھنگ کر کر کے ہم نے اس کی نیوٹی کی ہے اور وہ سرکار رہتے ہوئے کی ہے اور وہ آگر وہ تو کوئی ان لگل نہیں کیا ایسا نہیں ہے ساری ایسا نہیں ہے ساری پرکریہ کام کے وکاس کے لیے اتراکھنڈ کے وکاس کی چل رہی تھی اس ساروں پر دھیان تھا اور یہ برابر یہ برابر یہ برابر یہ برابر جو ہے کاری چل رہے تھے اور اب یہ سرکار میں رہتے ہوگر یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غلط نہیں کیا سرکار میں رہتے ہوئے کیا ہے سرکار کے سمجھے پر کیا ہے اور دو سیکھنڈ جو ہم نے اس سرکار میں رہتے ہوئے کی ہیں اور یہ اوچیت کی ہیں سرکار میں نہیں اگر ہم نے ابھی کی ہیں تو دکت کیا ہوئی وہ تو ہماری ویبیسٹھا ہے نا ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے جس طرح سے بندر باٹ لال بات کی کی تھی بھارتے جنتہ ہم نے تبھی نہیں کی اور اپنی بات رکھیں جی جی یہ اپنی 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 سرکار کی پول کھول رہے ہیں کہ ہاں ہماری سرکار نے کتنے گھوٹالے کی ہے کیس طرح سے ہماری سرکار کام کر رہی ہے پوان جی آپ اپنی سرکار کی چھوڑا سا اپنی اپنی سرکار کی اپنی 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 سرکار کی کام ہمیں گنوا دیں آپ کے سرکار نے کیا کام کیا ہے آپ سونی کہاں رہی آپ کے سرکار کی اپنی 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 باتیں آپ میری بات کا ایک جباب نہیں دے سکی آپ نے کہے جی ریوال جی نے اترہ خرد کہ جی ریوال جی نے اترہ خرد میں آ کر کے یہ کہا کہ ہم پرتیک اپنی 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 ا اپنا آپ ایک بار بھی کرنال کوتھیال کا صغیقت نہیں کیا کرنال کوتھیال موسیقی 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 موسیقی